ناظرین حکومت نے ابھی قیمتیں کم کرنی تھی پیٹرول کی ڈیزل کی اور مٹی کے تیل کی تو ڈیزل کی قیمت تو کم کر دی اور پیٹرول کی نہیں کی مٹی کے تیل کی کر دی تو اب بار بار یہ سوال ہو رہا ہے ہمیں بار بار یہ خبر دی جاتی ہے کہ روس سے سستا تیل خریدا جائے گا امریکہ نے سازش کر دی اور امریکہ کے سازش کے بعد اب ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہمیں حکومت سے نکال دیا گیا اب موجودہ حکومت بھی آئی ہے تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے مصدق ملک صاحب نے ابھی کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ایک جو پہلا آرڈر ہے وہ پلیس کر دیا ہے اور اسی مہینے میں مہی کی بات کر رہا ہوں شاید چوبیس یا چھبیس مہی کی بات کی جاری ہے کہ ایک ٹیسٹ کار کو بھی پاکستان پہنچنے والا ہے اور جو پہنچے گا تو اس کے بعد کب تک جو ہے پیٹرول سستا ہو سکتا ہے کتنا سستا ہو سکتا ہے اور یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کیونکہ عام آدمی کی نظریں جو اس وقت لگی ہوئی ہیں وہ پیٹرول کے سستا ہونے پہ ہیں کیونکہ اس نے ہر چیز میں مہنگائی کی ہوئی ہے روس سے پیٹرول کتنا آئے گا ہم پچیس سے تیسی فیصد تک اگر اپنی کنزمچن کا منگواتے بھی ہیں وہ کتنا سستا ہوگا کب تک سستا ہوگا آپ سے سوال ہے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے حکومت پیٹرول سستا کرنا چاہتی ہے آگے اس نے الیکشن بھی لڑنا ہے کب تک سستا کرے گی جب الیکشن کی قریب جائے گی اسی وقت یہ سستا کرے گی نا بہت ریلیف دینے ابھی دے دے ریلیف تو وہ بھول جاتے ہیں لوگ ان کے مطابق حالانہ لوگ نہیں بھولتے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ایلز کی میموری بہت اشارت ہوتی ہے صحیح ہے آپ نے بلکل وہ پکی جب الیکشن کے قریب دے گی قریب سے براد ہے کہ ایک ڈیڑھ مینے بعد جیسے ہی وہ آپ بتا رہے ہیں کہ چوبیس کو کارگو آتا ہے پھر اس نے ریفائن ہونا ہے پھر اس کی ترسیل ہونی ہے تو اس میں کچھ دن تو لگیں گے نا تو اسی دیر میں دو مہینے گزر جائیں گے تو دو مہینے گزرنے کے بعد جب آپ کو پیٹرول جو ہے سستہ ملے گا مثلا فار اگزمپل ایک لاکھ بیرل آ رہا تھے اگر ایک جہاز کے اندر تو ہماری جو ضرورت ہے اس وقت وہ تقریباً کوئی دو لاکھ بیرل کی ہے رودانہ اور بیرل میں چونکہ ایک سو وان فیفٹی نائن لٹرز ہوتے ہیں تو اس ضرورت کو جب اس وقت پورا کریں گے جب دوسرا جہاز بھی آ جائے گا پہلا ریفائن ہوگا دوسرا آئے گا پھر تیسا آئے گا دو مہینے آپ کو لگ رہے ہیں پاچھا عاطف احمد جو ہیں سیکٹر انفرمیشن ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن کے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے خیش صاحب اسلام علیکم خیش صاحب یہ ساری گفتگو تو آپ سننی رہے ہیں پیٹرول سستہ ہونے کے حالے سے کب تک سستہ ہوگا دیکھیں جی جو تو اپنا انٹرنیشنل پرائس ہے اس کے حساب سے تو تو ویسے یہ صلی طور پر ہمیں سستہ کرنا چاہیے تھا اس مرتبہ بھی اس مرتبہ بھی لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنے اتنے بڑے ہیں جو ہم نے کھٹے بنے ہوئے جو بڑھنے ہیں فلپ کرنے ہیں وہ ہم اسی کمائی سے کر رہے ہیں صحیح ٹھیک ہے اب امیدیں جو ہیں وہ روس کے تیل اس سے ہیں روس سے جو ہم انگوائیں گے اس سے ہیں آچھا جی پھلا آپ پر قویسن کے دے میں پھر جو آب لے تو جی میں کہہ رہا ہوں اب ہماری جو امیدیں وہ روس سے امپورٹ کیے ہوئے تیل پہ ہیں جس کو آرڈر بھی دے دیا گیا وہ کب تک ہمیں امیدیں پوری ہوں گی اور تیل سستہ ہوگا دیکھیں جی ابھی ڈلی انوز دورست وہ اس میں یہ ہے کہ تھرڈ ویک کے اندر ہمارا پہلا کار کو اپنا پہنچے گا صحیح تھرڈ ویک کا پہنے ٹھیک اس کے بعد پہلا کار کو ابھی آیا ہے اپنا ٹرائل بیسز کے اوپر صحیح کیونکہ مجموعی طور پر وقت کتنا لگ جائے گا دیکھیں جہاں تک میری ناکس انٹرومیشن ہے ابھی ہمارے پاس دو ریفائنڈریز ہیں جو اس کو امیجینٹلی کیٹر کر سکتی ہیں صحیح ٹھیک ہے باقیوں میں ہمیں تھوڑی سی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی باڈیفکیشن ہوگی یہ پیٹرول کتنا سستہ ہو جائے گا اگر روس کی کیونکہ دیکھیں آپ کا تقریباً جو کانٹریکٹ ہے اس میں پندرہ سے اٹھارہ ڈالر کے درمیان آپ کا جو ہے وہ ہمیں مارکٹ پرائس سے نیچی آئے گا صحیح تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک ڈالر سستہ کر دیں آدھا ڈالر سستہ کر دیں تو پھر بھی بہت بڑا ریلیف مل جائے گا ایک ڈالر اور آدھا ڈالر بھی سستہ کر دیں تو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا اور یہ جو ریلیف ہوگا یہ ابھی تھوڑا سا دور ہے اور بہت بہت شکریہ خیجہ عاطف صاحب ہمارا سا ٹیلیف لائن پر آنے کے لیے وقت محدود تھا میں اس پر زیادہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن الیکشن سے پہلے اور اگر آدھا ڈالر بھی ہمیں ریلیف مل جائے